ایسی 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 ایس جیرام رمیش نے الزام لگیا ہے اسیملی الیکشن میں بی جے پی سے ساز باز کا الزام لگیا ہے اور ساتھ ساتھ بدردین اجمن کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا ہے اس خبر پر ساتھ اشانکاری کے ساتھ زی میڈیا ریپورٹر شریف الدین احمد ہمارے ساتھ گوہٹے سے جڑ گئے ہیں شریف الدین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب تک یو پی کا حصہ رہی اے آئی او ڈی ایف آپ کانگریس نے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے یہ جو پورا معاملہ جو ہے آپ کا جو کانگریس نے بولا ہے جو اے آئی او ڈی اف راج پاپا بی ٹیم ہے دیکھا جائے تو یہ سمپورن معاملہ پچھلے جو چنا ہوئے تھے چناوں کے بعد سے ہی جو کانگریس نے اسام پرڈیس کانگریس جو جھکس ہے بھوپن برا نے آراب لگا کے آ رہے ہیں کہ جو اے آئی او ڈی اف کے سپریموں جو بدردین اجمن ہے وہ لگاتار کانگریس کے تارگیٹ کر کے حملہ کر رہے تھے جیسے کی طرح طرح کے جو آپ کا سنمان بھانی کرنے والے منطق دو بھی کانگریس کی خلاف کرتے آ رہے تھے اور دیکھا جائے تو جو اے آئی او ڈی اف جو ڈل ہے ان کے سارے جو بیدھائیت ہیں سارے بیدھائیتوں نے بھی کانگریس کو ایک تارگیٹ بنا لیا تھا اسی کاران کانگریس نے بھی بہت بیان بھی دی تھی جو اے آئی ایڈی اف جو بھاسپا کا بیدھائیت ہیں دیکھا جائے تو اس میں اے آئی ایڈی اف کے طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم لوگ کسی کے بیدھائیت نہیں ہیں ہم لوگ جو سرجمین میں جو چل رہا ہے وہ ہی ہم بیان کرتے ہیں دیکھا جائے تو دونوں پارٹی جو گد بندن تھی وہ گد بندن تورنے کے لیے ہر سمحب کوشش کر رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے پرنکہ آج جو ریزلٹ سامنے آ گیا یہ جو سمپورن روک سے یہ کئی مہینوں سے چلنے والا لڑائی تھا دونوں دلوں کا سامنے چل رہا تھا صرف جمینی حقیقت یہ ہے کہ دونوں دل کے بیچ لگاتار کہہ سنی تلپی رہی تھی جو اگر سبھے اے آئی ایڈی اف کے کوئی بیدھائیت کانگریس کے خلاف بیان دیتے ہیں تو رشام کو اے آئی ایڈی اف کے طرف سے بھی لگاتار کانگریس کے خلاف بیان آ جاتی تھی موسیقی